تو سب سے پہلے رائٹس میں کس کا حق ہے خدا کا اور اسلام نے ایسا زبردست نظام دے دیا کہ خدا کو اگر آپ بیچ میں لے آئے نا اور سب سے پہلے خدا کر دیا تو ہیومن رائٹس خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے سمجھتے ہو اور پھر خدا بتائے گا ہیومن میں کس کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں گورے نے آپ کو کیا بتایا ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہیں اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے ماں باپ کا درجہ زیادہ اولاد کا درجہ کم میاں بی بی میں شہر کا درجہ زیادہ بی بی کا درجہ ایک درجہ کم بڑے بھائی کا درجہ زیادہ چھوٹے بھائی کا بول لو نا کیا جا رہا ہے تم لوگ تو پتہ نہیں کہ کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائے ہوئی ہے تمہارے اوپر ابھی سیاست میں کوئی تفسرہ چھڑھ دیں تو دیکھو کوئی جیو آئی کا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی مسلم لیگ کا کوئی زرداری کو سپورٹ جنگ چھڑھ جائے گی پوری تو اللہ میاں نے کیا کہا جو میں کہہ رہا ہوں جو رائٹس میں نے دیئے ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو گوروں کے ہاں کوئی مر گیا ویراست کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی جیسے چاہے تقسیم کرے جو قانون بنا دے اللہ کہتے ہیں بلکل نہیں تم مر جاؤگے اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دی ہیں اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کل ادم ناجائز ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں بھئی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلان کو دے دے گی فلان کو دے دے گی ہم کیا کریں ہم نے کہا چلو بھئی گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وسیعت کر سکتے ہیں ہاں بھئی میں نے کہا شریعت کے مطابق وسیعت کر لیں آپ آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا فلانے کو اتنا ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا تو شریعت کے مطابق ہے وہ وسیعت کر دیں اگر نہیں کی تو گناہگار ہوں گے کیوں آپ کو بتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا زیادہ ملنا ہے کم مل لائے گا تو یہ ظلم ہوگا تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے آپ کیا کر دیں وسیعت کر دیں بعض دفعہ وسیعت نہیں کی ہوتی یہ وسیعت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے یہ بھی بہت ہوتا ہے اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے ایک کروڑ بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی روح سے پچاس لاکھ اب وہاں کیا ہوتا ہے بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی ایک کروڑ اس کا بھی ایک کروڑ میرے اببہ نے وسیعت کی اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا تو کوٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے ایک کروڑ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس میں پچاس لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں چائے اور کوٹ نے فیصلہ کیا ہو یہ پچاس لاکھ آپ کے لیے حلال کیوں یوسیکم اللہ فی اولادکم کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدای قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہوئے یہ خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کہ اس کو کتنا حصہ دینا ہے اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر پھر اللہ کہتا ہے مجھے ماننے کی جیسے انگریز کتنا مانتے ہیں بس یہ اللہ کو مانتا ہے مجھے مانتے ہیں